الہیز و النفاس حیز اور نفاس کے مسائل حیز کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہنا اور جاری ہونا اسی سے لفظ حوز ہے حوز جس میں پانی جاری ہوتا ہے یا بہتا ہے شرعی استلاح میں حیز اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مکررہ اوقات میں کسی سبب کے بغیر از خود آتا ہے یعنی ایک فطری طریقہ ہے نفاس وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش چالیس روز تک خارج ہوتا ہے یاد رہے کہ شریعت میں حیز اور نفاس کے احکام ایک جیسے ہیں حیز کے دنوں کی تعداد مکرر نہیں کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے حیز کی ابتداء ہر ماہ ایک ہی تاریخ پر ہونا ضروری نہیں کسی ماہ دیر سے اور کسی ماہ جلدی ابتداء ہو سکتی ہے مدت حیز ہر خاتون کے لئے الگ الگ ہو سکتی ہے حیز شروع ہونے اور ختم ہونے کی عمر آب و ہوا اور خواتین کے حالات کے پیش نظر ہر ملک میں مختلف ہو سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیز آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو اسے نسائی نے روایت کیا ہے وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَخْتَ سِلِی جو ہے حدیث کے الفاظ میں تو صرف نہانے تک کی بات ہے لیکن چونکہ شروع میں چھوڑنے کی بات ہے تو اس لئے مکمل یہ بات جب ہی ہوتی ہے وضاحت کے ساتھ کہ نماز پھر سے شروع کر دی جائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جب حیز آئے اور جب ختم ہو جائے تو جب کا مطلب کیا ہے کہ ہر ایک ہی عادت مختلف ہو سکتی ہے حالت حیز میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی مثلا ہاتھ پاک ہے اگر عورت آٹا گوننا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا اگر پانی پیئے تو اس کا بچا ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی مثلا وہ زمین پہ چل پھر رہی ہے تو زمین دھونے کی ضرورت نہیں اگر کسی دیوار کو ہاتھ لگاتی تو دیوار دھونے کی ضرورت نہیں جس بستر پہ سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں جو کپڑے پہنتی ہیں ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے حائزہ کے ہاتھوں کا کھانا کسی کا کنگی کرنا اور اس کا جھوٹا کھانا یہ جائز ہے انا عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کنت اشرب وانا حائد ثم اناولغن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیدعو فاه على مودع فی فیشرب واٹعرق العرق وانا حائد ثم اناولغن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حیث کی حالت میں پانی پیتی اور برطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی آپ برطن سے اسی جگہ مو رکھ کر پانی پیتے جہاں سے میں نے مو رکھ کر پانی پیا ہوتا اور بتانا کیا مقصود ہے اس حدیث کو بیان کر کے کہ حائزہ عورت کے لعاب دہن میں بھی کوئی ناپاکی نہیں ہوتی اسی طرح ہڈی سے گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ اسی جگہ سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا کھانا یا پینا کسی مردانگی کے خلاف نہیں یا کسی شان کے خلاف نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اسی وجہ سے دی گئی کہ کوئی دوسرا خود کو اس سے برتر نہ سمجھے اگر ویسے کسی کا دل نہ مانتا ہو تو اور بات ہے لیکن عورت نہ تو ناپاک چیز ہے نہ حکیر چیز ہے کہ جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں حالت حیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھویا کرتی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر قرآن پاک کی تلاوت فرماتے حالانکہ میں حالت حیز میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نزدیک کرتے جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی کیونکہ مسجد اور حجرے کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں تھا بس ایک چھوٹی سی پارٹیشن تھی پردہ جیسے لٹکا ہو جبکہ میں اپنے حجرے میں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں حالت حیز میں کنگی کر دیا کرتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے جہاں یہ تمام امور کی وضاحت کی گئی کہ حالت حیز میں عورت کو ہاتھ لگانا یا عورت کا وائس ورسہ شوہر کو ہاتھ لگانا یا بچوں کو یا کسی بھی انسان سے مسافہ کرنا تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں بظاہر یہ ایک نارمل حالت ہے ایسے ہی ہے جیسے کسی کا وضو نہ ہو اور وہ سب کام کرتا پھرے تو نماز تو نہیں پڑ سکتا لیکن اس کا باقی جسم بظاہر ناپاکی نہ ہو تو کوئی ناپاک نہیں ہوا کرتا اس سے گن کھانا یا اس سے نفرت کرنا یا اسے اچھوت سمجھ لینا یہ اسلام میں نہیں ہے دوسری چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ایک شوہر اور بیوی کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور دونوں کے درمیان باہم اعتماد اور قریبی تعلق کی کیسی فضا ہے حیز کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے انمیمونت رضی اللہ عنہ قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا يُبَاشِلُ النِّسَاءَهُ فَوْقَ الْإِذَارِ وَهُنَّحُيَّدِ رواہ مسلم حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات سے بوسوں کنار فرما لیا کرتے تھے حالانکہ وہ حالت حیز میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حالت حیز میں عورت سے نفرت کرنا یا کھانے پینے کا الہدہ تمام کرنا ناجائز ہے درست نہیں کیونکہ ویسے بھی اس حالت میں ہارمونل چینج کی وجہ سے عورت کے اندر سٹیبلیٹی نہیں ہوتی بساوقات چھوٹی چھوٹی بات پر ناغواری اور دل چھوٹا کرنا اور آنسو بہانا ان دنوں میں عموماً بڑھ جاتی ہے اسی کیفیت تو اس میں اگر اس کو بالکل ہی ایک طرف پھینک دیا جائے تو اس سے ازواجی تعلقات جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں یعنی اس حالت میں عورت صحت کی نسبت بیماری سے قریب تر ہوتی اور جب بھی کوئی شخص بیماری کی حالت میں یا بیماری سے قریب تر ہو تو وہ زیادہ کیر اٹینشن اور محبت کا طلبگار ہوتا ہے اس لیے ان حالات میں عورت سے بالکل بے نیاز ہو جانا بے پرواہ ہو جانا اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا یہ اسلام کی تعلیمات اور سپرٹ کے خلاف ہے حائزہ سے صحبت کرنا منہ ہے یعنی انٹرکورس منہ ہے ان انس رضی اللہ عنہ ان اليہود كانوا اذا حادت المرأة فيهم لم یعاکلوها ولم یجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ عز وجل ویسألونك عن المحیز قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحیز الى آخر الآية فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنعو کل شیئن وہ ایک بیماری کی حالت ہے لہٰذا اس میں عورتوں سے الہدہ رہیں یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت حیض میں صحبت کے علاوہ معمول کے سارے تعلقات قائم رکھو اسے مسلم نے روایت کیا ہے حائزہ تواف کے علاوہ باقی سارے مناسے کے حج ادا کر سکتی ہے انا عائشة رضی اللہ عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نذکر الا الحج فلما جئنا صرف تمثت فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکیگی قلت لودت واللہ انی لم احج لعم حضرت عائشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں حج کے ارادے سے نکلے مقام سرف پر ایک جگہ کا نام ہے مجھے حیث شروع ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں اس وقت رو رہی تھی آپ نے پوچھا کیا بات ہے میں نے عرص کیا اگر میں اس سال حج کا ارادہ نہ کرتی تو اچھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں حیث آیا ہے میں نے عرص کیا ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لئے لکھ دی ہے لہذا جب تک پاک نہ ہو جاؤ تواف نہ کرو باقی سارے مناسے کے حج ادا کرتی رہو اسے بخاری نے روایت کیا ہے باقی مناسے کے حج کیا ہے مثلا احرام پیننا اسی طرح عرفات جانا منا جانا کنکریہ مارنا یہ تمام چیزیں درست ہیں لیکن تواف نہیں ہو سکتا شروع میں صحیح ہو سکتی تھی لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لئے صحیح کرنا بھی درست نہیں حائزہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی تواف نماز روزہ حیث شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے خواہ سورج غروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے حیث کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے البتہ روزہ کی قضاء ضروری ہے حائزہ کے لئے روزہ کی قضاء ہے نماز کی نہیں ہمارے عام طور پر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے اس دن کا ہو جاتا ہے یہ خیال غلط ہے دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلیں اگر نہیں کھائے پینگے تو روزہ کا ثواب مل جائے گا ایسی بھی کوئی بات کہیں نہیں لکھی ہوئی جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کا ایک مل ہے ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے یا الٹا گناہ ہے یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کہا اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینے کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر یہ دین میں خود ساختہ پابندیاں ہیں بعض وقت اگدم شگر لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے دواہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ایسے میں بے جا کی پابندی کے نئی روزہ رکھے چلے جاؤ جیسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے تو یہ درست نہیں نبی سیدن الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیس اذا حادت لم تسلی ولم تصم فذالک من نقصان دینہا رواہ البخاری حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب عورت کو حیز آئے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے عورتوں کے دین میں کمی کی یہی وجہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی بہرحال جب نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا ثواب تو نہیں نا یہ لگ بات ہے کہ وہ ایک معذوری کی حالت ہے تو ایسے میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کوئی ذکر اذکار اور تسبیحات کسرس سے کرنی چاہیے اس سے نہ صرف یہ کہ وہ ثواب کا نقصان پورا ہوتا ہے یہ جو عربی لفظ ہے نا نقصان دین نقصان عربی میں کمی کو کہتے ہیں قرآن پاک میں آپ نے پڑھا نا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ نقص نقص اردو میں کہتے ہیں خرابی کو ٹھیک ہے یہ میں اس لیے یہاں پر واضح کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ان الفاظ کا صحیح معنی اور روح نہیں سمجھتے وہ بسا وقت عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا تو نقص اور نقصان کمی کے لیے ہے کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں اب آپ دیکھئے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی یا عذیت کی قیفیت ہوتی ہے اس کا صلاح بھی ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا یہ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے مثلا بعضوں کوئی پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی قیفیت ہے تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ عجر کا سبب ہے اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا عجر دوسرے بات یہ کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تحجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشو خضو کی روٹین بناتے ہیں این ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے اب وہ کیا ہو گیا نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی ہے تو بعض وقت لوگ نماز ہی چھوٹ دیتے ہیں وہ مشکل عادت پڑھنے لگتی ہے کہ چھٹی ہو جاتی ہے اور چھٹی ہوتے ہی پھر چھٹی کر لی جاتی ہے یہ بلکل ایسے ہی جیسے یہاں آپ کو چھٹی دی جاتی ہے تو آپ کی تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ ایک آج چھٹی اور ساتھ کرنا لے تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے نہ کہ کوئی ایپ بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا فلان چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس چیز سے تو آپ کیا سوچتے ہیں بزنس چھوٹ دو پامی چھوٹ دو نہیں آپ سوچتے ہیں اچھا اس کمی کو پھر اور کہاں سے پورا کروں کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتا جاتا ہے یہ کمی ہونے لگی ہے مثلا اگر کسی کو بتا جائے کہ مارکیٹ میں فلان پروڈکٹ نئی آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلان فلان کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور اگدم کمی ہوگی بزنس ڈاؤن ہوگا تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے تو یہاں بھی جب یہ بتا گیا کہ میں نقصان دین ہاتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی اچھا نماز نہ پڑھنے کا سبب کیا ہے یا روزہ نہ رکھنے کا یا مسجد میں نہ جانے کا یا حج کے دوران تواف نہ کرنے کا تو اس میں آپ دیکھئے کہ تواف بہرحال ایک جسمانی مشکت کا متقاضی ہوتا ہے ایسی حالت میں بسا اوقات اگزرشن کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی صحیح کی جہاں رخصت دیگی اس کے مطلب ہے کہ لازمی کر لے اگر کسی میں ہمت ہے تو کر لے نہیں تو نہیں دوسری بات یہ ہے کہ بسا اوقات بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پاک جگوں کے اندر ناپاکی پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے جسے مسجد میں بیٹھے رہنے سمنہ کیا گیا گزرنے کی بات اور ہے لیکن بیٹھنا یا پھر یہ ہے کہ تواف کرنا مساجد جو ہیں یہ عبادت کی جگہ ہیں ٹھیک ہے نا بہت سے لوگ اس سے بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو عورت کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہے کہ وہ مسجد جا ہی نہیں سکتی اس حالت میں یہ تواف کر ہی نہیں سکتی تو آپ دیکھئے کہ مسجد ہو یا حرم ہو یہ کس لیے بنایا گیا اس کے بنائے جانے کی وجہ کیا ہے عبادت کی جائے تو جب عبادت ہی نہیں کرنی تو وہاں جانے کا مطلب کیا ہے پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ ضرورتاً گزرنے سے منع نہیں کیا تیسری بات یہ ہے وہاں پر کسی طرح کی نجاست ناپاکی کے لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ عورت پھوڑ ہے کم اکل ہے یا جانبوج کے ایسا کر رہی ہے بعض اوقات انکانشسلی اننوئنگلی اور بغیر کسی ایسی کمی کے یا کتاہی کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کے کنٹرول یا بس سے باہر ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں احتیاط لازم ہے کہ انسان اگر خود عبادت نہیں کر رہا اور جا بیٹھ کے عبادت کرنے والوں کی جگہ بھی خراب کر کے آجے تو یہ کس جگہ کی نیکی ہے اس لیے رکا گیا ہے اور یہ کسی دسکرمنیشن کی بنا پر نہیں ہے بلکہ باقی لوگوں کا حق محفوظ کرنے کے لیے اسلام میں جہاں ہر ایک کو آزادی دی گئی ہے وہاں وہ آزادی اتنی لیمٹس میں ہے کہ دوسرے کی آزادی میں خلال اندازی نہ ہو ہر ایک کے حقوق بھی رکھیں اور فرائض بھی رکھیں یعنی شترے بے مہار کی طرح ایسی آزادی نہیں کہ آپ جانور کھول دو جس کو چاہے ٹکرے مارے اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں آپ نے کھول رکھے تو آپ کے میں نہیں چاہتا کہ میرا کتہ بندہ رہے میں چاہتا ہوں کہ یہ آزاد رہے لیکن آپ کا کتہ تو آزاد رہے مگر دوسروں کی جان اور جسم محفوظ رہے یا نہ رہے تو اسلام ایسی آزادی نہیں دیتا کہ جس سے دوسروں کی آزادی میں خلل پڑے یا دوسروں کی سہولت میں تنگی پڑے بہرحال اسی طرح یہ ہے کہ روزے سے کیوں منع کیا گیا تو جیسے پہلے بھی میں نے ارز کیا کہ یہ حالت صحت کی نصفت بیماری سے قریب تر ہوتی ہے جب جسم سے مستقل طور پر بلڈ نکل رہا ہو تو انسان کو عام حالات سے زیادہ انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے لکڑ کی شکل میں کچھ کھانے کی شکل میں تو ایسے میں اگر انسان روزہ رکھ لے تو اس سے عورت کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے تو یہ ایک سہولت دی گئی ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی آزان سے پہلے حیث سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتی لیکن اگر آزان کے بعد پاکی ہوئی ہے یعنی بعد میں بھی سپارٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں اور نہا رہے ہیں اور روزہ آپ صبح سے رکھ چکے ہیں تو وہ روزہ نہیں ہوتا انا ابی بکر ابن عبد الرحمن کنت انا و ابی فذهبت مئہو حتی دخلنا علا آئشتہ رضی اللہ عنہ قالت اشہد علا رسول اللہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہمارے سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر غسل کیے بغیر روزہ رکھتے اس کے بعد ہم دونوں حضرت عم سلمہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایسا ہی فرمایا اسے کیا پتہ چلتا ہے حالت جنابت میں سہری کھائی جا سکتی ہے اگرچہ نماز سے پہلے نہانا ضروری ہے پھر نماز نہا کے پڑی جائے اسے بخاری نے روایت کیا ہے کپڑے پر ہے اس کے خون کا داغ لگ جائے تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی ہے مثلا جائے نماز کو لگ گیا یا کسی چادر پر لگ گیا یا اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر لگ گیا تو صرف اس داغ کو دھو لیا جائے اور باقی کپڑے کو ویسے ہی پہن کر نماز پڑھ لی جائے خواہ اس میں پسینہ ہی کیوں نہ ہو حالت ہے اس کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے حیث کے خون سے آلودہ ہو جاتے تو غسل کے بعد ہم خون کپڑے سے کھرش ڈالتی پھر وہ جگہ پانی سے دھو ڈالتی اور سارے کپڑے پر پانی چھڑک کر اس میں نماز پڑھ لیتی بعض اقت کلوٹنگ ہوتی ہے اس لیے اس کو کھرشنے کی بات کی گئی ہے اور صرف کھرشنا کافی نہیں ہوتا یہ عمل کے رگڑ کے صاف کرنا کافی نہیں بلکہ اس کو دھونا ضروری ہے جب سپوٹ والی جگہ دھل جائے داغ اتر جائے صاف ہو جائے کپڑا تو باقی کپڑے پر کیا کیا جائے پانی چھڑک کر یعنی دھونے کی ضرورت نہیں پانی کس لیے چھڑک کر اس کو فرش کرنے کے لیے جیسے اس طریقے کرتے وقت پانی سپرکل کرتے اس میں نماز پڑھ لی جائے اگر پانی اتنا نہ ہو کہ باقی کپڑے پر چھڑکا جائے تو کوئی بات نہیں آپ صرف نجاست دھو کر اسی کپڑے کو دوبارہ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں البتہ گزر سکتی حالت حائز میں جائے نماز کو ہاتھ لگانا جائے نماز پر بیٹھنا ذکر کرنا اور تسبیح اور تحلیل نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے کہ بعض وقت لوگ تسبیح نہیں اٹھاتے یا جائے نماز نہیں اٹھاتے تو یہ بات درست نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مسجد میں جائے نماز لانے کا حکم دیا جائے نماز دے کے مسجد آجو میں نے عرض کیا میں تو حالت حائز میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے حائز تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت تھوڑے دیر کے لیے آکے کوئی چیز دے جانا لے جانا اٹھا رکھ لینا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان امی اتیہت رضی اللہ عنہ قالت امرنا ان نخرج الحید یوم العیدین وذوات الخدور ویشہدنا جماعت المسلمین ودعوتهم وطعتزل الحید ان مصلاہن متفقن علی حضرت امی اتیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیث والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عید گاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایک طرف کو بیٹھنا جہاں پانچ وقت نماز نہ ہوتی ہو کیونکہ بساوقات مسجد کے کچھ شیریز ایسے ہوتے ہیں جو صرف عید کے دن استعمال ہوتے یا کسی بڑی گیدرنگ کے موقع پر تو ایسے میں ایک کونے میں بیٹھ جانا اس میں حرج نہیں لیکن مین مسلح والی جگہ پر آ کر بیٹھنا درست نہیں جسے باہر کے ملکوں میں اسلامی سنٹرز جو ہیں اور مساجد یہ ساتھ ساتھ ہوتے ایک ہال نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے باقی جگہیں کلاسز کے لیے استعمال ہوتی ہیں یا لیبریریز ہوتی ہیں یا کمیونٹی ہال ہوتا ہے تو اس میں وہ جگہ جس پر دن میں پانچ دفعہ نماز جماعت سے ہوتی ہو وہاں بس جانا منع ہے باقی پوری بلڈنگ میں اوپر نیچے گھومنا پھرنا اور بیٹھنا درست ہے عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا جس میں حیث والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عیدگاہ تک جانا وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے حیث کا خون نہ لگے تو حیثہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دھوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی حیثہ کا دپٹہ یا چادر اوڑ کر دوسری عورت نماز پڑھ سکتی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چادر میں نماز پڑھتے اس چادر کا ایک حصہ مجھ پر اور ایک حصہ آپ پر ہوتا اور میں حالت حیث میں ہوتی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے یعنی ایک اچادر شیئر کرتے تھے اور اس وقت جبکہ حضرت میمونہ حیث کی حالت میں ہوتی تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کپڑا جو کسی حائزہ عورت کا ہو اس میں نماز ادا کرنا درست ہے مثلاً بعض وقت آپ جسے عید کے موقع پر اچھے کپڑے پہنتے ہیں کسی شادی وغیرہ کے موقع پر بعد میں دوبارہ ان کو پہننے کا موقع آتا ہے تو ان کو پہن کر نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اب صرف یہ کہ نجاست نہ ہو حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براون یا زرد یعنی جیلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ان امی اتیہ رضی اللہ عنہ قالت کننا لا نعود دلکدرت وصفرت بعد تہری شیئن رواہ ابو داود حضرت امی اتیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد خاکی یا زرد رنگ کے پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اسے ابو داود نے روایت کیا یعنی آپ اپنے مکررہ ایام پر پاک ہو گئی نہائیں نماز پڑی اور پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد یوں معلوم ہوا کہ یلوش ڈسچارج پھر ہوا ہے تو اس کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت نہیں اب دوبارہ نہانے کے لیے زہمت نہ کریں حیث سے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے بے جا اجلت اور بے جا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے بے جا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی یعنی ہے کب پاک ہوں گی کہیں نماز نہ چلی جائے کہیں روزہ نہ چلا جائے اچھا نہا لیے پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے پھر نماز چھوڑ دی پھر روزہ توڑ دی پھر نہا لیے تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو اسی طرح بے جا تاخیر کہ پاک بھی ہو چکے لیکن نہای نہیں لے محسوس تھی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں آرام کر لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے غصر حیز میں تاخیر ہونے پر قضاء نمازیں ادا کرنا چاہیے یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے پانی نہیں ہے یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ ٹائم پر نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں یا کوئی وجہ بن گئے یعنی جان بوجھ کے نہیں ہو گیا ایسے تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دبیا میں روئی رکھ کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی تو عزت عائشہ فرماتی جب تک صاف شفاف پانی نہ دیکھ لو اس وقت تک توہر حاصل کرنے کے لئے جلدی سے کام نہ لیا کرو یعنی جب تک بلکل صاف نہ ہو جائے انسان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مراد حیث سے طہارت حاصل کرنا ہوتی تھی القصة البیدہ کا لفظ دیکھ رہے ہیں یہ آپ راب عربی عبارت میں یہ انہوں نے میار بتایا حتی ترین القصة البیدہ وائٹ ڈسچارج کال ابن اباسم رضی اللہ عنہما تغتسلو وتسلی وَلَوْ سَعَتَ مِن النَّهَارُ وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا اِذَا سَلَّتِ السَّلَاةِ عَعْزَمُ رَوَحُ الْبُخَارِي حضرت عبداللہ بن اباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہ دونوں آپ صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیث کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں مستحاضہ کون ہوتی ہے حیث کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے یعنی سارا مہینہ سپورٹنگ ہوتی رہتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو حیث کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے مثلا تھکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیث کی جو ریٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نحالیں اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپورٹنگ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحاضہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو مثلا سورج غروب ہونے میں پانچ منٹ ہے اور اب وہ نہا کر نکلیے تو پڑھے اثر جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے مثلا زہر کی آزان ہو چکی آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے پتہ چلا پیریڈز ہو گئے اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے یہ پتہ ہے آپ کو پہلے سے یہ دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے اس سے اندازہ کریں کہ ہم اپنے دین کے فرائض کو کس حد تک جانتے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتائے اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شرم و حیاء کے خلاف دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائی اس لیے جاتے ہیں کہ انسان فرائض میں کو تاہی نہ کرے لیکن فرائض کی پوچھا قیامت کے دن اور اسی طرح اگر اثر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی اب نہانے میں بیس منٹ لگ گئے دس منٹ باقی ہیں اور جتنی دیر میں مسلح بچھایا مغرب کی نماز ہو گئی بعضوں کہتے ہیں سردی ہوتی ہے دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے کرتے ٹائم ہو جاتا ہے اتنے مازان ہو گئی اب مغرب پڑھ کے کیا کرے اثر کذا پڑے انا بی حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جئتم الی الصلاة ونحن سجود فسجدو ولا تعدوها شیئن ومن ادرک الرکعات فقد ادرک الصلاة رواہ ابو داود حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدہ میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکت شمار نہ کرو البتہ جس نے ایک رکت جماعت کے ساتھ پالی اس نے پوری جماعت کا ثواب پالیا اسے ابو داود نے روایت کیا ہے نماز کا اول وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد حائزہ ہوتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکت ادا کر سکے اسے حیث ختم ہونے کے بعد اس نماز مغرب کی قضاء ادا کرنی چاہیے آخر وقت پانے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عورت سورج تلو ہونے سے اتنی دیر پہلے پاک ہوتی ہے کہ وہ نماز فجر کی ایک رکت پڑ سکے تو اسے وہ نماز فجر ادا کرنی چاہیے یعنی آخری وقت میں بھی اگر ایک رکت پڑھنے کا وقت ہو تو سمجھے کہ وقت ہے کپڑے پر حیث کا خون لگ جائے تو اسے اچھی طرح صاف کر کے اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کپڑے سے حیث کا خون صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت احدانا يصیب صوبہا من دم الحیزت کیف تصنعو بھی فقالت تحتو سم تقرسو بالمائی سم تندحو ثم تصلی فی متفق علیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا اگر کسی کے کپڑے پر ہے اس کا خون لگ جائے تو وہ اسے کیسے صاف کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے اچھی طرح کھرچے پھر اسے پانی سے مل کر دھوئے اس کے بعد اس پر پانی چھڑکے پھر اس میں نماز پڑھ لے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا یاد رکھئے کہ اس زمانے میں سابن اور ڈیٹرجنٹس اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتے تھے تو عام طور پر لوگ کپڑوں کے داغ اتارنے کے لیے یا نجاست دور کرنے کے لیے پانی ہی کا استعمال کرتے تھے لیکن جہاں سابن ہو تو سابن ملا جا سکتا یا کچھ اور لیکن جو کچھ بھی استعمال کریں نجاست کا جو اثر ہے اسے اتنا نکل جانا چاہیے کہ اس کے بعد جو پانی ڈالا جائے تو سابن پر صاف پانی نکلے کچھ اور رنگ ونگ اس میں سے نہ آئے تب وہ پاک ہوتا ہے غسل سے پہلے حائزہ سے صحبت کرنا منع ہے خواہ ایام حیث کی مدت کم ہو یا زیادہ دوران حیث صحبت کرنے کا کفارہ ایک دینار چار گرام سونا ہے جبکہ حیث ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نس دینار دو گرام سونا صدقہ کرنا ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا حائدن او امرأتن فی دبرہا او کاہنا فقد کفر بما انزل علا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ الترمزی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حائزہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے عمل قوم لوت کی طرح یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیث سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دینار چار گرام سونا یا نصف دینار دو گرام صدقہ کرے اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے اس لیے منع کیا گیا اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس در سے کہ پیسے جائیں گے کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیف دے ہوتا ہے بعض اوقات یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہلیں اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا آج کے معلوم نہیں حساب میں کتنا بنے گا معلوم کر لیں حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حائزہ کے خون کی رنگت سرخ ہو اور اس سے صحبت کی جائے تو ایک دینار صدقہ ہے اگر خون کی رنگت زرد ہو تو نسب دینار صدقہ ہے اسے ترمزی نے روایت کیا ہے نسب دینار کیا ہے دو گرام حائزہ کو مسلسل قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے البتہ ایک آیت توڑ کر پڑ سکتی ہے یعنی بیچ میں سانس لے سکتی ہے اور یہ حدیث نہیں ہے بہرحال ابراہیم نخی کا کول ہے حضرت ابراہیم نخی کہتے ہیں کہ حائزہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اس معاملے میں علماء اور فقہاء کے درمیان اختلاف ہیں بعض کہتے ہیں کہ آیت میں سانس لے لے بیچ میں کٹھی نہ پڑھے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھ لے تو حرج کوئی نہیں ہے کیونکہ کسی صحیح حدیث میں منع نہیں کیا گیا ایک روایت ملتی ہے مگر وہ ضعیف ہے حائزہ قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگا اگر پکڑنا ضروری ہے تو کپڑے سے پکڑنا چاہیے یعنی عربک ٹیکسٹ جو ہے اس کو ٹچ نہیں کریں قانا ابو وائل رضی اللہ عنہ یرسل خادمہ وہی حائزن الہ ابی رزین فتعتیہ بالمصحف فتمسکہ بے علاقتہ رواہ البخاری حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ اپنی خادمہ کو حالت حیز میں ابو رزین رضی اللہ عنہ کے پاس قرآن مجید لانے کے لئے بھیجتے اور وہ قرآن مجید کا نیفہ پکڑ کر یعنی کپڑا پکڑ کر لا دیتی تھی اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی غلاف سے پکڑ لیتی تھی شاہر کی اجازت سے حیز لانے یا حیز روکنے کی عدویات استعمال کرنا جائز ہے نبی حریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے اسے بخاری نے روایت کیا اس سے انہوں نے وہ جو ٹیبلٹس آج کل استعمال ہوتی ہیں اس کو کیاس کرتے ہوئے اس حکم پر ان میں بھی شوہر کا مشورہ ضروری قرار دیا ہے لیکن ایک بات ان کو اور بھی لکھنے چاہیے تھی اور وہ تھی کہ ڈاکٹر کا مشورہ بھی اس لیے کہ بعض لوگوں کو ایسی ٹیبلٹس کا استعمال بہت نقصان دیتا ہے ان کے سارے سسٹم کو ڈسٹرپ کر دیتا ہے اس لیے خود سے خود عام عورتوں کے مشورے سے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا یہ فائدہ ہو اور وہ نقصان ہوا ایسی باتوں پر توجہ نہیں دینی چاہیے ہر شخص کی جیسے عادت مختلف ہوتی ہے سسٹم مختلف ہوتا ہے تو اس کو اس کے استعمال سے پہلے کنسلٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر سے کیونکہ خود کو نقصان دینا اپنے نظام کو بدلنا اور اس میں ڈسٹرپنس پیدا کرنا درست نہیں بساوقات ایسی کوئی چیز بعد میں کئی کمپلیکیشنز کا ذریعہ بن جاتی ہے اور انسان وقتی طور پر ایک فائدہ اٹھانے کے عوض بہت سا عبادت میں ہی نقصان کر لیتا ہے بعض عورتیں حج وغیرہ کے موقع پر ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں اور وہ بے وقت کرتی ہیں کبھی بیچ میں بھول جاتی ہیں کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے تو صحیح نہیں ہوتی سپارٹنگ ہوتی ہے تو پورا مہینہ پھر ہوتی چلی جاتی ہے نہ وہ منسز آتے ہیں نہ جاتے ہیں اس لیے ایسا کرنے سے پہلے سارے حالات کا جائزہ لینا ضروری ہے اور شوہر کی بات یہاں اس لیے کی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کا چکہ ایک بہت قریبی تعلق ہے دونوں کا نفع نقصان ایک ہے گھر ایک ہے اس لیے کسی بھی ایسی چیز میں جس میں دونوں کی برابر کی مسلحت ہو خود سے ایسے کام کرنا درست نہیں کیونکہ اس سے بسا اوقات اختلافات بڑھتے ہیں اور وہ شدید سنگین صورت اختیار کر لیتے ہیں دورانہ ہے اس بیوی کو طلاق دینا منع ہے عن عبداللہ بن عمر انہو طلق امرأته وهی حائد على اہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مره فلیراجعها ثم ليمسکها حتی تطهر ثم تحیده ثم تطهر ثم انشاء امسک بعد وانشاء تلقها قبل ان يمسها فتلك العدت التي امر اللہ ان تتلق لها النساء رواه البخاری حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی حضرت عمر بن خطاب نے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا آپ نے فرمایا عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے پھر جب حیض آیا اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے چاہے تو اپنے پاس رکھے یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورتوں کو ان کی عدت پر طلاق دو اسے بخاری نے روایت کیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ طلاق ہو تو جاتی ہے لیکن حکم کیا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو رجوع کیا جائے کیوں؟ اس لیے کہ اس حالت میں جسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ عورت فزیکلی بھی انفٹ ہوتی ہے اور ویسے بھی اس کا مرائل ڈاؤن ہوا ہوتا ہے نفسیاتی طور پر سپرچولی بھی وہ بہت لو فیل کرتی ہے چھٹ چھٹا پن بھی مزاج میں بڑھ جاتا ہے تو لڑائی کے امکانات بھی بڑھ جاتے ہیں ایسے میں شہر کو سوچ سمجھ کے زندگی کے اس تعلق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اول تو منع کیا گیا اور اگر کوئی شخص یہ ایسی غلطی کر بیٹھے تو اسے کیا کہا گئے کہ وہ رجوع کرے